بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یونٹی نیوز کے ساتھ میں ہوں ناصر رینچر ناظرین خطے کی بدلتی صورتحال کے حوالے سے ہم آپ کو اپ ڈیٹ رکھیں گے اسی سلسلے میں اہم خبر ہے عراق سے جیسے کہ آپ جانتے ہیں عراق کے وزیر عظم کے گھر پر ڈرون اٹیک ہوا ہے اس کے بعد عراق کی اس وقت کیا سہالات ہے عراق کے اور اس ڈرون حملے کے حوالے سے کیا پیشرفت ہوئی ہے یہ تمام تر ڈیٹیل ہم آپ کے سامنے رکھیں گے آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے التماس ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن پر بھی پریس کیجئے گا تاکہ مزید خبریں اور ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہے تو ناظرین خبر کی جانب جاتے ہیں عراق میں ایک بڑا واقعہ پیش آیا ہے بڑا سانیہ ہوا ہے عراق کے وزیر عظم مصطفیٰ القازمی کے گھر پر حملہ ہوتا ہے قاتلانہ حملہ ہوتا ہے عراق کے وزیر عظم کے اوپر تفصیلات کے مطابق کہتے ہیں کہ دو سے تین ڈرون عراق کے وزیر عظم ہاؤس کے اوپر آتے ہیں پہلے تو یہ گرین زون جیسے کہ ہمارے یہاں ریڈ زون ہے عراق کے اس حساس جو ایریا ہے اسے گرین زون کہا جاتا ہے اس گرین زون کے اندر وزیر عظم ہاؤس موجود ہے اور وزیر عظم ہاؤس کے اوپر تین ڈرون آتے ہیں اور وہ ایسے تابر توڑ حملے کر دیتے ہیں کہ عراق میں جو فوٹیجز ابھی تک سامنے آئے ہیں اس سے وزیر عظم کے گھر کو کافی نقصان پہنچا ہے لیکن اس میں اب تک وزیر عظم خود محفوظ رہے ہیں انہیں کوئی نقصان نہیں ہوا بلکہ گھر میں موجود کئی افراد زخمی ہوئے ہیں اس کی اطلاعات ہیں اب اس حوالے سے کی آخر یہ ڈرون حملہ کس نے کیا کہاں سے کیا یہ انتہائی اہم ہے اور دنیا کی نظریں اسی خبر کے اوپر ہے لہٰذا اس حوالے سے عراق کے مصلح افواج کے جو ترجمان ہیں لہٰذا اسی حوالے سے عراق کے مصلح افواج کے جو ترجمان ہیں یہیہ رسول انہوں نے ایک اہم بیان دیا ہے ان کے مطابق جو وزیر عظم ہاؤس کے اوپر ہونے والے ڈرونز تقریباً بغداد سے بارہ کلومیٹر کے فاصلے سے انہوں نے اڑان بری ہے اور یہ جو ڈرونز تھے یہ انتہائی نچلی سطح سے انہوں نے پرواز کی ہے جس کی وجہ سے کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ ریڈار میں نہیں آئے چونکہ اگر ریڈ زون میں تمام چیزیں ریڈ الرٹ ہوتی ہے ہائی الرٹ ہوتی ہے لہٰذا لیکن یہ ڈرون تینوں ڈرون عراق وزیر عظم کے ہاؤس کے اوپر تک پہن جاتے ہیں اور حملہ شروع کرتے ہیں حملے کے بعد جو وہاں پر سیکیورٹی فورسز اور جو سیکیورٹی اہلکار موجود ہوتے ہیں ان کی جوابی کروائیوں میں ڈرون جو ڈرون جہاز تباہ ہو جاتے ہیں وہاں پر تو لہٰذا ان کے بقول عراق کے مصطح فوج کے ترجمان کے بقول کی یہ ڈرونز انتہائی نچلی پرواز پہ آئے جس کی وجہ سے ریڈار انہیں کیش نہیں کر سکی اور دوسری جانب ان کا کہنا ہے کہ یہ بغداد سے بارہ کلومیٹر کے فاصلے سے انہوں نے اڑان بری ہے اور اس کے علاوہ حملے کے جو زمداران ہے یا حملہ آور ہے ان کے حوالے سے بھی ان کا کہنا ہے کہ ان کی شناخت کر لی گئی ہے لیکن اس حوالے سے مکمل تفصیلی ریپورٹ انہوں نے ابھی تک شائع نہیں کی ہے پبلک نہیں کی ہے کہ آخر اس حملے کے پیچھے کون افراد ہو سکتے ہیں کس گروہ نے یہ حملہ کیا ہے لہٰذا یہ ابھی سامنے نہیں آئے لیکن اگر عراق کی موجودہ سورتحال کو اگر آپ دیکھیں تو دائش ایک دفعہ پھر عراق میں سر اٹھا رہا ہے پچھلے کچھ دنوں میں عراق کے اندر سیکیورٹی فورسز کے اوپر دائے اور سیویلینز کے اوپر دائش نے مختلف حملے کیے ہیں تو بائیت نہیں کہ اس حملے میں بھی دائش ملوث ہو دوسری جانب دائش کو دوبارہ پروان چڑھانے میں امریکہ کا بھی ہاتھ ہے امریکہ چاہتا ہے کہ دائش دوبارہ سے پروان چڑھیں اور عراق اور خطے کی صورتحال کو خراب کرے لہٰذا لیکن ابھی تک کسی گروہ نے یا کسی تنظیم نے اس کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے دوسری جانب عراق کی تمام تر جو تنظیمیں ہیں سیاسی مذہبی جو بڑی شخصیات ہیں ان سب نے مضمت کی ہے اس کے علاوہ ہمساہ ملوک ایران کی جانب سے بھی اس کی مضمت کی گئی ہے عالمی رہنما بھی اس کی مضمت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں لیکن اگر اس وقت کی سیچویشن ہم دیکھیں تو عراق میں حالیہ پارلمانی انتخابات کے بعد عوام کی جانب سے اور مختلف سیاسی جماعتوں کی جانب سے مظاہروں کا سلسلہ بھی جاری ہے مظاہرین کا یہ کہنا ہے کہ انتخابی جو نتائج سامنے آئے ہیں وہ انہیں قبول نہیں ہے لہٰذا اس حوالے سے ان کا پروٹسٹ ہے بعض ذرائع نے اس وزیرعظم ہاؤس پر جو حملہ ہوا ہے وہ ان مظاہرین کی جانب یا مظاہرہ مظاہری جو لیٹ کر رہے ہیں پارٹیز ان کی جانب بھی مرنے کی کوشش کی گئی لیکن ان تمام سیاسی جماعتوں کی جانب سے اس کی برپور مضمت کی گئی ہے اور ابھی جو حالیہ ریپورٹس تھی عراقی فورسز کی جانب سے ان کے ترجمان کی جانب سے وہ بھی ہم نے آپ کے سامنے رکھا ہے اور ابھی تک کسی پارٹی نے یا کسی گروہ نے اس حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے لہٰذا اس حوالے سے اور اس خطے میں ہونے والے دیگر خبروں کے حوالے سے آپ کو اپ ڈیٹس رکھیں گے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اپنی عراق کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا اسی کے ساتھ ہی مجھے دیجئے اجازت خدا حافظ